خبر جمہ کشمیر کو لے کر ہے اور جمہ کشمیر کی انیمپلائیمنٹ ریٹ جو ہے وہ پیک پر جا رہی ہے پورے ہندوستان میں سیکنڈ نمبر پر جمہ کشمیر آتا ہے انیمپلائیمنٹ ریٹ کو لے کر آپ کو بتا دوں کہ ایک خبر جو ہے نکل کے سامنے آ رہی ہے انیمپلائیمنٹ کو لے کر اور سی ایم آئی کی ریپورٹ کی جانب سے کافی طرح جو ہے سی ایم آئی کی ریپورٹ پر جو ہے سوال یا نشان بھی اٹھائے جاتے ہیں مگر سی ایم آئی کی جو ریپورٹ ہے وہ بتایا جا رہا ہے اس میں صاف طور پر کہا جا رہا ہے کہ پورے ہندوستان میں انیمپلائیمنٹ ریٹ جو ہے وہ اس میں سیکنڈ نمبر پر جمہ کشمیر آتا ہے اب آپ کو بتا دوں کہ سیکنڈ نمبر پر جس طریقے سے آتا ہے اس میں اگر جون کا آنکڑا دیکھیں تو جون میں بازابتہ طور 17.2 فیصد جو ہے انیمپلائیمنٹ ریٹ تھی مگر آپ کو بتا دوں کہ یہی انیمپلائیمنٹ ریٹ بڑھ کے جولائی کے مہینے میں 22.2 فیصد جو ہے وہ نظر آ رہا ہے سامنے یہ سی ایم آئی کی ریپورٹ ہے اور آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ پورے انڈیا کی اگر بات کرے پورے ہندوستان کی بات کرے تو پورے ہندوستان میں جمہ کشمیر اب دوسرے نمبر پر آ گیا اب جہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ انیمپلائیمنٹ ختم ہوگی جہاں پہ یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو روزگار فرہم کیا جائے گا جہاں پہ یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ فاسٹ ٹریک ریکریوٹمنٹ ہوگی اسی دوسری جانب سے اگر دیکھیں تو انیمپلائیمنٹ ریٹ جو ہے وہ بازابتہ طور بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو بتا دوں لاسٹ مہینے کی اگر بات کریں یعنی کہ لاسٹ مونٹ کی اگر بات کریں تو لاسٹ مونٹ میں سینٹین پوائنٹ ٹو فیصد تھا اور یہی انیمپلائیمنٹ ریٹ بڑھ کے جو ہے ٹونٹی پوائنٹ ٹو فیصد اب نظر آ رہا ہے یہ سی ایم آئی کی ریپورٹ جو ہے وہ خلی میں سبمنٹ ہوئی ہے اور اس سی ایم آئی کی ریپورٹ کو تصدیق کافی نیو چینلز نے کیا ہے کافی چینلز نے یہ خبر نیو چینلز نے یہ خبر چلائی ہے تو آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے آنکھڑیں بتایا جا رہے ہیں جمہو کشمیر کے آنکھڑے اگر دیکھیں تو بیس پوائنٹ ٹو فیصد یعنی کہ ٹونٹی پوائنٹ ٹو جو ہے پرسنٹ نظر آرہی ہے انیمپلائیمنٹ ریٹ اور جارکھنڈ کی بات کرے تو چودہ پوائنٹ سفر ایساریا نظر آرہی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ گوہ کی اگر بات کرے تو تیرہ پوائنٹ ساتھ فیصد جو ہے وہ انیمپلائیمنٹ نظر آرہی ہے بہار کی اگر بات کرے تو اٹھارہ پوائنٹ آٹھ فیصد جو ہے وہ انیمپلائیمنٹ ریٹ نظر آرہی ہے اسی دوسری ایسے اگر سٹیجز کی بات کرے ایسے اگر باقی جگہوں کی بات کرے تو الگ الگ آنکھڑے جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں مگر اگر جمہو کشمیر کی بات کرے تو جمہو کشمیر میں انیمپلائیمنٹ ریٹ جو ہے وہ بیس پوائنٹ ٹو فیصد ہو گیا یعنی کہ بیس پوائنٹ ٹو فیصد اگر ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک پریشانی کا سب اب کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ پڑے لکھے نوجوان ہیں بات کرے ابھی بھی جو ہے فائننس ایکاؤنٹ ایسسٹنٹ کے جتنے بھی ایسپرینٹس ہیں وہ اپنے ہاں کے انصاف کی بات کر رہے ہیں چاہے ریکریٹمنٹ اگر فاسٹ ٹریک کے تحت نکالی ہو جی کے ایسے بی کی جتنے بھی ریکریٹمنٹس ہوئی ہے مگر ان میں سفل جو ہے وہ لوگوں کا یہ کہنا ہے اور جتنے بھی ایسپرینٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ فاسٹ ٹریک جو ریکریٹمنٹ نام دیا جاتا ہے ان میں سفل جو جو ہے کچھ ہی ریکریٹمنٹس نظر آئی ہیں باقی میں جے کے پی ایس آئی کی بات کرے تو اس میں سکیم نظر آئے جس میں بڑے پائمانے پہ جو ہے جے کے پی ایس آئی کی سٹوڈنٹ پھر پروٹیسٹ کرتے نظر آئے مگر ابھی فائننس ایکاؤنٹ ایسسٹنٹ کی بات کرے تو آج لگاتار بیس دن سے زیادہ ہو گئے انہیں سڑکو پہ بیٹھے ہوئے اور ان کی بھی جو ہے یہ مانگ کر رہے ہیں کہ ہماری سلیکشن لسٹ جو ہے وہ واگزار کی جائے تو اس اسی طریقے سے جو سی ایم آئی کی ریپورٹ ہے اس کے تحت یہ بتایا جا رہے ہیں کہ بیس پوائنٹ ٹو فیسر جو ہے وہ انیمپلائیمنٹ ریٹ ہائی ہو چکا ہے جمہو کشمیر کا یعنی کہ ٹونٹی پوائنٹ ٹو پرسنٹ جو ہے انیمپلائیمنٹ ریٹ چلا گیا ہے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنا ردو عمل ضرور رکھیں آپ دیکھتے رہے ہیں دیٹائی پیٹر جاگت خان کی